ساتھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ گفتگو فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نصر کرم فرمائے گا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ میں کچھ مہینوں کے بعد حمل بھی ٹھہرتا ہے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب لوگ قیامت کے دن ایک جگہ اکھٹے ہو جاؤ گے کہا جائے گا کہ امت کے غریب لوگ اور مسکین لوگ کہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کھرے ہوں گے تو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے کیا عمل کیا تو وہ لوگ کہیں گے کہ اے رب تم نے ہمیں آسمائش میں مبتلا کیا تو ہم نے سبر سے کام لیا تم نے مال و دولت اور حکومت دوسرے لوگوں کو دے دی تو اللہ فرمائے گا تم نے سچ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ دوسرے لوگوں سے پہنے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور حساب کے سختی مالدار لوگوں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو الہدہ کھرا ہوگا جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور وہ چیخوں پکار کر رہے ہوں گے معارف القرآن میں ہے کہ حضرت ابن الجنج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رحمت اللہ سے اس کے یعنی ہاتھ حاملہ ہونے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے محشر میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے میرا گوان یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرتے ہیں یعنی مشتزنی کرتے ہیں اور حضرت سعید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم پر عذاب نازل فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرم گاہوں سے کھیلتے تھے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرے وہ ملعون ہے اس حدیث کی سنز ضعیف ہے لیکن ہمیں مشتزنی سے آج ہی توبہ کرنی چاہیے موسیقی